اسلام علیکم ویورز آپ ہیں اپنے پیارے چینل سٹیڈی ویڈ خولا میں اپنی پیاری ہوسٹ خولا کے ساتھ آج کا جی ٹاپک ہے الیکزندر پوپ آج ہم الیکزندر پوپ کے بارے میں انٹرسٹنگ باتیں جانیں گے کہ یہ فیمس کیوں ہوئے تھے اور ان کے مین کام کیا کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں الیکزندر پوپ جو ہیں سکسٹین ایٹی ایٹ میں ان کی پیدائش ہوئی اور سیونٹین سیونٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی جو مین پلیس تھی جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی وہ تھی لنڈن الیکزندر پوپ کو پویٹ آف دا ایج آف پریزن کہا جاتا ہے یہ سوال اکثر جو ہے پی پی ایسی میں یا انٹی ایس میں آ جاتا ہے کہ جی پویٹ آف دا ایج آف پریزن کون ہے تو وہ ہیں الیکزندر پوپ الیکزندر پوپ کے والد کا نام الیکزندر پوپ سینئر ہے اور ان کی مدر کا نام ان کی والدہ کا نام ایڈیٹ ٹرنر ہے یہ کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں تو الیکزندر پوپ رومان کیتھولک سے بلانگ کرتے ہیں ان کی جو ایڈوکیشن ہے وہ ٹائی فورٹ سکول میں حاصل کی انہوں نے جس کا ایج تھی سکسٹین نائنٹی ایٹ اور سکسٹین نائنٹی نائن میں انہوں نے جو ہے اپنی تعلیم ٹائی فورٹ نامی سکول سے حاصل کی ان کو انگلیش پویٹ کا درجہ دیا جاتا ہے ایٹینٹھ یعنی کہ انہوں نے اتنا بہترین کام کیا کہ پوری ہسٹری میں ان کو ایٹینٹھ نمبر پہ جانا پہچانا جانتا ہے اب بات کی جاتی ہے کہ الیکزینڈر پوب میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ اتنے زیادہ فیمس ہو گئے تو ان کے فیمس ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک تو انہوں نے سیٹریکل ورسیز لکھیں دوسرا انہوں نے ہیروئی کپلٹ پہ کام کیا جو اس سے پہلے کام نہیں ہوا تھا اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو طریق میں لٹریچر میں منوایا ان کے فیمس ورک تھے وہ چار ہیں جس کو پڑے بغیر کوئی بھی پرسن نہیں رہ سکتا اتنی اٹریکشن ہے اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے ریڈر کے آگے پریزنٹ کیے ہیں کہ یہ انگلیش جو سیلیبس ہے اس کا بھی حصہ ہے پہلا جی ہے ایسی آن کریٹیسیزم ریپ آف دا لوگ ماسٹرز میں ضرور پڑھایا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس کو بھی بتایا جاتا ہے الیکزنڈر پوپ کے فیمس ورک کے طور پر ایسی آن مین دا پورٹ ون ایس دا ڈنسٹ اب جو تھیمز جو ہیں الیکزنڈر پوپ جو ہیں اپنے فیمس ورک میں یا انہیں جتنے بھی کام لکھے تھے وہ کن چیزوں پر بات کرتے تھے یہ کیا یونیک تھا ان میں اور دوسرے جو رائٹرز ہیں ڈراما ٹیسٹ ہیں نوولیسٹ ہیں ان میں اور ان میں فرق کیا تھا یہ کچھ تھیمز کو لے کے چلتے تھے پہلی چیز جو تھی وہ پرائیڈ تھا دا گریٹ چین آف بینگ ریجیکشن آف اینیمیزم یعنی کہ ہیوانیت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا یہ تھی جی ان کی سپیشیلیٹی انہوں نے جی ڈیوائن پر سپیکسپک پر بات کی یہ جی الیکزنڈر پوپ کی وہ باتیں ہیں جو دوسرے رائٹرز سے الگ ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے کام کیا اور یہ باتیں ڈسکس کی اپنے کام میں یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رائٹر جو ہے اپنا کام بنواتا ہے اور ریڈر جو ہے اسے پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے آپ جی بات کرتے ہیں سٹائل کی ہم نے بات کی کہ جو الیکزنڈر پوپ ہیں وہ کس وجہ سے جو ہیں وہ فیمس ہوئے پہلی بات جی الیکزنڈر پوپ جو ہے سٹائل میں ہیروئی کپلٹ کی وجہ سے اور سٹائر کی وجہ سے جی وہ فیمس ہوئے ہیروی کپلٹ کیا ہوتا ہے ہیروی کپلٹ میں میٹر دا میٹر والز لیمبک پینتا میٹر اب ایک خوبصورت بات جو ملینکو نے 3-3-4 میں جو ہے بات کی تھی اس پویٹری سٹروف اور پرفیکٹ بیلنس بیٹوین تھوڑ اور تکنیق ان کی جو پویٹری ہے جی پرفیکٹ بیلنس ہوتا ہے تھوڑ میں اور تکنیق میں یہ بہت خوبصورت سوپی سے لے کر چلتے ہیں سٹائر کی ہم ایکزمپل جو ہے ریپ آف دا لوگ سے لے لیتے ہیں اور جنسٹ سے اور اپیگرام سے انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو ہے اس میں ریپ آف دا لوگ میں بہت خوبصورتی سے سٹائر کو ڈسکس کیا ہے امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو انڈرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنلی لائک شیئر سبسکرائب اوائے چینل کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اپنے وہ ٹاپکس جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کائنلی انفارم اس we will ڈسکس in our next ویڈیو thank you so much